يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نُفُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ قُولُ رَعِنَا وَقُولُ نُزُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النْعَلِيمُ صلی اللہ علیہ وَالَعَلِيمُ انتہائی محضر سامین حمل رمضان المبارک کے مقدس ساتھوں کو قرآن کے سائے میں گزارنے کی کاوشوں کے سلسلے میں آج کی باروی محفل یا باروی کلاس میں ہیں اور آج ہم مطالعہ کریں گے سور بقرہ کی رکو نمبر تیرہ کا رکو نمبر تیرہ میں سب سے پہلے قرآن کی حضب صحابق بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے تو بلکل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کہ ایک واقعے کو اضاحت کے ساتھ بیان فرمائے اور اس آیت کا عنوان ہے عداب مخاطبت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے بڑوں سے مخاطب ہونے اب یہ عمر میں بھی مراد ہے جسے ہم اپنے تہذیبی اقدار کہنے ہیں ہماری تہذیبی اقدار کا مشترکہ ورسہ جو ہے یا مشترکہ نفتہ وہ بڑوں کی تعظیم و توقیر کا ہے ہم اپنے بچوں کے الفاظ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ بڑوں سے یوں نہیں مخاطب ہوا جاتا ہے اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام نے جو تہذیب اور کلچر دیا وہ سب کو یکسا کہ بس ایک ہی نام ہو اور وہ جو احترام کے نام تھے وہ استہ استہ ہمارے ہاں سے مٹتے چلے اور اس کی وجہ تو جو کپٹلزم کے اپنے نظام پر فرق پڑھ رہا تھا یا ان پر ایک ذر پڑھ رہا تھا وہ جیسے ہم فرق رکھتے تھے کہ اور یہ خود انگریزی میں بھی اس طرح تھا کہ میس اور میسز کے استعمال کہ خواتین میں سے کچھ شادی شدہ ہوگی کچھ غیر شادی شدہ ہوگی تو باقیدہ شادی شدہ خاتون کے لیے ایک احترام کا لفظ ہے اس لفظ کو اس تہذیب نے مٹھانا شروع کی اور آج عملا ہمارے اندر سے یہ لفظ مٹ گیا ہے آج بچوں کی ماں کو بھی ہم میس کہتے ہیں اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کوئی چونکہ مغرب نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی اس سے وہ جو شادی نہیں کرتے ان کے دلوں کو ٹیس پہنچتا ہے یا شادی شدہوں کو ذرا اہم مقام ملتا ہے اس لئے یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ تو بس ایک جیسے خواتین یہ فرق مساوات کا یہ تصور ہے جس کو قرآن اکیم یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملحوظ خاطر رکھا حکم شریف میں جس پر عمل ہوگا اس کا اگر اظہار ہوتا ہے تو تہذیبی اقدار یعنی بنیادی اصول یہ ہے کہ کیا تہذیبی اقدار ایک بدلتا رویہ ہے یا یہ مستقل ہے تو سرمایداران نظام کیپٹلزم کہتا ہے کہ یہ بدلتا رویہ ہے کوئی بھی اخلاقی چیز کہیں پر اچھی ہوگی پھر آگے چل کر وہ بری ہو جائے گی یعنی وہ چیزیں جو خود یورپ میں جرائم سمجھے جاتے تھے جن پر سزائے ہوتی تھی آج وہ افتخار اور عظمت کی بنیاد سمجھے گئی اور اس کی دیر ساری مثالیں موجود ہیں سب سے بڑی مثال اس کی ہمجنس پرستی ہے جو بحیثتیں ایک جرم سے بڑھ کر ایک گناہ کے طور پر موجود تھا لیکن آج امریکہ کے انتخاب میں جتنے کا سب سے بڑا نعرہ اس کی حمایت ہے آج اب قومت تیدہ اس کے لئے قانون سازی کرتا ہے کہ اتنے عرصے بعد تمام ممالک میں اس کی اجازت ہوگی اور اس پہ پابندیاں جو ہے وہ ہٹا دینی چاہیے اسی کے لئے اب نوبت یہ آگئی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے مختلف موقعوں پر ایسے محافل منقض کی جاتے ہیں اور ظاہر یقیناً یہ والدین کے علم کے بغیر ہوتا ہے اس لئے کہ کوئی والدین اس معاشرے میں یہ نہیں چاہتے کہ ایسی محفل ہے ہمارے تعلیم اداروں میں منقض ہوں تو بنیادی سبق اس آیت کا اہمیت کے پیش نظر یہ یاد رکھیں کہ وہ ہے معاشرتی آداب کس کو کیسے مخاطب کیا جائے یہ بات سورہ حجرات میں قرآن حکیم نے فرمائی کہ جب تم رسول کو بلاتے ہو تو یہ نہیں بعلاؤ اس طرح نہیں کہو یا تعال یا محمد یا اخر یا محمد بلکہ قرآن حکیم طریقہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں تم دوسروں کی طرح نہیں ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز بلند نہیں کرو اس لئے آج تک قرآن و سنت کی تعلیم کی جو بھی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم اپنی آواز پست رکھتے ہیں کم رکھتے ہیں اور پھر قرآن حکیم نے سورہ حجرات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ سکھا یہاں پر قرآن حکیم نے فرمائے اے ایمان والوں پھر ایمان والوں سے تخاتب ہے اے ایمان والوں اس لئے یہ محبت تمہارے نجات کی بنیاد ہے کہ ایسا نہ ہو تم ایسی غلطی کر جاؤ کہ پھر اس کا خمیالہ بگت نہ پڑے تو فرمائے ایمان والوں لا تقول رائنا رائنا مت کہو وقول انظرنا وسماؤ اور کہو یوں محاطب کرو کہ انظرنا وسمو اور سنتے رہو زیادہ تر انہیں سوالات کرنے سے بہتر ہے کہ بات پوری طرح سن لو ہمارے ہاں ایک رویہ اب یہ ہو گیا ہے کہ بات سمجھے بغیر سوال کرنے کو علمیت کی علامت سمجھے جاتا ہے اس لئے سرمایہ دارانہ کیپٹلزم کی ایک استلاع کے طور پر جی جانگ نے کہا تھا کہ کیپٹلزم ہمیشہ دوسرا سوال اٹھاتا ہے اور تیسری کا جواب دیتا ہے پہلے سوال کو یا پہلے مرحلے کو سرف نظر کرنا یعنی ترتیب یہ ہے کہ پہلی بات پوری طرح سمجھ لی جائے پھر اس بات کی مزید وضاحت کیلئے سوال ہو تاکہ اسے مزید سمجھا جائے اس لئے ہمارے ہاں جو سات عادتوں پر مشتمل مشہور کتاب ہے سیون ہیبیٹ اس میں ایک اچھی عادت جو اکثر لوگوں کے مشترکہ ہے وہ ہے سمجھانا نہیں سمجھئے پہلے سمجھئے ہم سمجھے بغیر سوال اٹھاتے ہیں اس کے یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو کپیٹلزم کا احتراز ہے یا جو کپیٹلزم یہ بات بہت کرتا ہے کہ جی سوال کی آزادی ہونی چاہیے تو سوال کی آزادی پہ کبھی دورائے نہیں رہی ہے لیکن یہ سوال بات سمجھنے کیلئے یا سوال بات کو بگاڑنے کیلئے کہ ذکر کسی چیز کا ہو رہا ہو اور سوال آپ کوئی اٹھا دے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بات کس کے ہو رہی ہے تو سوال موضوع کے مطابق ہو اور بات کو سمجھنے کیلئے ہو تو قرآن اکیم نے بنیائی تصور دے وَسْمَاؤ اور یہاں وہ سننا مراد ہے جس میں سمجھنے کی کا ارادہ ہو تو یہ آیت یا اللہ تقول رائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاس منظر کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں مختلف یہودی آتے تھے اور ان میں سے کچھ ابرادی کو جانتے تھے وہ الفاظ کو یوں ادا کرتے تھے جس سے معنی بدل جاتا تھا بظاہر الفاظ درست ہوتے تھے جس طرح یہ لفظ ہے قرآن نے مثال دے کر اس کو سمجھائے رائعنہ کے لفظی معنی تو ہے ہماری رعائت کیجئے ہمیں توجہ دیجئے لیکن جب وہ اسے ادا کرتے تو پرنانسیشن کو یوں بدل دیتے جس کا معنی بن جاتا دو ایک معنی اس کے جو مشہور ہے بلوموم ہمارے مفسرین کہ آپ بہرے ہو جائے اور اگر اسے ابرانی کے لفظ کی بنیاد پر کہ وہ پرنانسیشن کو ابرانی کی طرف لے کر جاتے تو پھر اس کے معنی ہے ابرانی میں چرواہے کہ چرواہے اب اگر یہ لفظ تلفز کی تبدیلی کے بغیر ہو تو لفظ درست ہے ہماری رعائت کیجئے اس کے مقابلے میں یہ لفظ کہ منظر نہ ہماری طرف دھیان دیجئے ہمارے طرف توجہ کیجئے قرآن نے اصول یہ بتایا کہ ایک لفظ سے جو درست بھی ہو لیکن اس سے غلط بانے کا احتمال ہے تو اس کو ترک کر دیجئے اے اماروال اور اصول فقہ میں اس سے جو قانون آخذ ہوا کلیات میں وہ یہ اس کو کہتے ہیں سدے ذریعہ انہیں سدے باپ ان ذرائع کو بھی بند کرنا جو غلطی کی طرف لے کر جاتے ہو خصوصاً جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہوئے انتہائی عدب اور احترام کو ملحوظ قاتل رکھا جائے جس طرح یہاں اشارت فرمائے ہیں تو اصول جس پر اماروال کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جائز جب ناجائز کا ذریعہ بنے تو یہ جائز بھی ناجائز ہو جائے میں دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں جب ایک ناجائز کام جائز لفظ جائز عمل ذریعہ بنتا ہو کسی ناجائز کا جسے رائے نہ یہاں ٹھیک لفظیں ہماری رائے کی لیکن یہ ذریعہ بن رہا تھا ایک ناجائز کا یعنی غلط کا ایک گناہ کا ایک توہین کا تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ رائے نہ نہ کہیے بلکہ انظر نہ کہیے تاکہ آپ کی بات سے غلط فہمی نہ ہو اور کہ ایسا نہ ہو دوسرا حصول جوی سے کہ آپ کی نیت اور ارادہ تو ٹھیک ہے کہ آپ رائے نہ میں بھی درست مانا لے رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی نیت اور وہ ظاہرہ اہل یہود تھے جو اس لفظ کو اس طرح بگاڑ کر بولتے تھے تو اصول یہ تے ہوا کہ کسی بھی عمل میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے خصوصا احناف نے یہ اصول آخذ کیا کہ کسی چیز کے عمر خیر اور عمر شر ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ نیت کیا ہے اچھا اس بات کو ہمارے ہاں مسلمان مقاتب فکر میں جو ایک دوسری کی خلاف کتابیں لکھی گئی اور ایک مقاتب فکر نے دوسرے مقاتب فکر کے مختلف عبارات کو جمع کر کے کہ اس کی یہ عبارت غلط ہے یہ عبارت غلط ہے یہ عبارت خفریہ ہے یہ عبارت گمراکن ہے اور یہ کم سب نے کیا تو اس کے لئے بھی اس اصول کو اپنا ہے جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی عبارت پر اعتراض ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اس عبارت کے لکھنے والے سے اس کی نیت معلوم کی جائے کہ وہ خود اس کو کیا سمجھتا ہے ہم مخالفین ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرتے ہیں سب کہ کسی کی عبارت لے کر اپنا مطلوبہ مانا اسے پہناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ غلط ہے جسے ہم اسطلاح میں کہتے ہیں توجی بے مالا یرزا قائلوہو ایک ایک ایسی توجی کرنا جس کا اس کا قائل بھی مراد نہیں ہے آسان طریقہ کیا ہے کہ انسانی تحریر یا انسانی کلام ظاہر ہے انسانی تحریر اور انسانی کلام ہے وہی یا الہام نہیں ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے آج تک کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ میری تفسیر میں کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ ہر مفسر یہ سمجھتا ہے کہ ہر انسانی تحریر میں غلطی ہو سکتی ہے اب سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہوتی ہے کہ ایک انسان جب جملہ لکھتا ہے تو وہ اس وقت اپنے معافی ضمیر کو منتقل کر رہا ہوتا اور اس کے ہر کسی بھی جملے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں وہ مفہوم غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک مفہوم صحیح بھی ہو سکتا ہے اب حسنِ زن کا تقاضی یہ تھا کہ ہم کسی مسلمان کی کوئی عبارت لیتے ہیں تو سوئی زن کی بنیاد پر نہیں بلکہ حسنِ زن کی بنیاد پر لینے چاہیے ہم نے ان جتنے کتابوں کا مطالعہ کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سوئی زن ہے بدگمانی ہے کہ بھئی اس عبارت سے تو یہ غلط مطلب نکلتا ہے بھئی اس مصنف سے پوچھ لیا جائے مصنف سے ہی معلوم کر لو کہ تمہارے اسے مراد کیا ہے اگر اس کی مراد وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تو پھر آپ اپنا پاجامہ کیوں پہنا رہے ہیں اس کی عبارت کو جو کہ اس کا مطلوب نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاں یہ رویہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مطلب فکر کے مطالق ان کے تصورات کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ غلط ہے اور جو ہماری والی ہے وہ بالکل سکھیں یاد رہیے ہمارے جتنے فقی اختلافات ہیں ہمارے جتنے مسلمان مقاتب فکر ہیں ان میں سے کسی کا اصولی لحاظ سے یہ رائے انہیں نہ تو احناف کی یہ رائے ہیں کہ شوافی غلط ہے بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ترجیح یہ ہے ہمارے اسلوب تحقیق ریسرچ میتڈ کا جو بنیانی فرق ہے اسلوب تحقیق کا ہر کسی کیا ہے تو جو اسلوب جو تحقیق کی طریقے ترجیح کی طریقے احناف کے ہیں شوافی نے اس کے دوسرے ہیں احنابلہ کے دوسرے مالکیہ کے دوسرے یا جو ہمارے برسغیر کے مقاتب فکر ہیں دیوبندی ہوئے یا بریلی ہوئے یا ہمارے علیہ دیس ہوئے یہ سب کے سب دراصل مسلمان مقاتب فکر ہیں ان میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے ان میں کوئی بھی قرآن و سنت کا مخالف نہیں ہے یہ بلکل غلط رویہ ہے جب ہم آغاز ہی بدگمانی کی بنیان پر کرتے ہیں کہ یہ دوسرے تو سنت کے خلافے بھائی جب میں اپنے لئے یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں ایک مسلمان کے طور پر سنت کی مخالفت کرو تو میں دوسرے کے بارے میں یہ کیسے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ یا میں ایک مسلمان کے طور پر کسی بدد کے ارتکاب کا سوچ نہیں سکتا تو دوسروں کے بارے میں میں کیسے یہ فیصلہ کرلوں ان سے پوچھے بغیر ان سے سمجھے بغیر ان سے ملے بغیر کہ یہ سب بدد کی ہے ہم مسلمانوں میں بدد پر دور آئے نہیں ہے سنت پر دور آئے نہیں ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی عمل کو کوئی دلیل کی بنیاد پر سنت سمجھتا ہو اور کوئی سنت نہیں سمجھتا اس طرح کسی عمل کو یا کسی فکر اور خیال کو کوئی بدد میں شمار کرتا ہو اور وہ بدد میں شمار نہیں کرتا یعنی آپ کسی بھی سے ملئے کوئی بھی مسلمان کسی عمل کو بدد سمجھ کر کبھی نہیں اختیار کرتا اور اسی طرح کوئی مسلمان کسی عمل کو سنت سمجھ کر کبھی ترک نہیں کرتا بلکہ ہر مسلمان اور یہ سب مکاتب فکر مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں ان سب کی دینی خدمات ہیں اور انہی خدمات کی بنیاد پر ہم سب کے لئے دعا گو بھی ہیں اور سب کے یقیناً اخلاص کی بنیاد پر اخری بھی درجوں گے اور ہمارے اقابر نے یہی تخیل رکھا ہے یہ جو درمیان میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ تشدد کی طرف ہما اطراف یعنی ہمام میں سب ننگے ہیں کہ سب نے ایک دوسرے جو ہے وہ تشدد بھی برتا ہے جو کہ غلط رویہ ہے تو قرآن اکیب نے فرمایا کہ پیغمبر کا احترام ملحوظ خاطر رہے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے اے صحابہ اب اولین مخاطب صحابہ تھے لیکن قرآن کا اسلوب ہے اللذین آمنو یعنی سب مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم ہمیشہ جب کہو تو ایک ایسا لفظ استعمال کرو جو جب بے غبار ہو جس سے کوئی غلط مطلب نہیں نکلتا تاکہ کوئی کچھ فہم جو ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اس لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جتنے مکاتب فکر ہے ان سب کو ان کے تمام آمال سالحہ کا عجر ایک جیسے ملے گا یہ تصور درست نہیں ہے کہ کسی ایک مکتب فکر میں آمال کوئی ہوگا تو اس کو کوئی جالسہ سواب ملے گا یعنی اگر کوئی ایک ہنفی شافی ہو جاتا ہے یا شافی مالکی ہو جاتا ہے یا دیوبندی بریل بھی ہو جاتا ہے یا لیجیز جو ہے وہ بریل بھی ہو جاتا ہے اور کوئی یہ سمجھتے کہ اس سے میرے آمال کا عجر بڑے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہاں البتہ اخلاصی نیت کا عجر ضرور ملے گا اور آمال میں اخلاص کی بنیاد پر وزن پیدا ہوتا ہے اس کا عجر ملے گا باقی آمال تو قرآن و سنت میں متعین کیے ہیں سب اسی کو ادا کرتے ہیں تو قرآن اکیم نے فرمایا اور یہ چونکہ ایک بنیادی اصول تھا اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پہ بات کر لیا قرآن اکیم نے فرمایا اس کے بعد مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُرُ کہ اہلِ کتاب مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُ کبھی پہ وَدَّا يَوَدُّ وَدُود پسند کرنا چاہنا اور یہ لفظ نام کے طور پر بیستے وَدَّا وَلَا سُعَا جو محبت کی دیوی تھی اس کا نام وَد اسی سے وَدُود کا لفظ بنا ہے تو کبھی نہیں چاہتے کبھی پسند نہیں کرتے کون کافر لوگ اب کافروں کی دو قسمیں بتا دی جس کی طرف ہم نے کل کی کلاس میں توجود رہی تھی کہ اے کفرو ہے من احلِ کتاب وَلَا مُشْرِقِنَو اے کفرو ہے احلِ مشْرِقِنَو یعنی بدپرست واضح دو ٹوک لحاظ ہے اور آج بھی قرآنِ حکیم نے جن کو اہلِ کتاب کہا یہ اہلِ کتاب آج بھی موجود ہے جن کو ہم عیسائی اور یہودی کے دیں جن کو قرآنِ حکیم نے مشْرِقِن کام وہ بھی آج بھی موجود ہے اب ایک مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآنی اسطلاعات کو اٹھا کر اب غیر مسلموں میں ہمارا دعوت یا غیر مسلموں کے ساتھ قرآنِ حکیم کے حوالے سے بات چیت ہمارے ہاں عموماً نہیں ہوتی ہم مسلمان اپنے خول میں ہی بندے تو ہم قرآنی اسطلاعات کو اپنے اندر استعمال کرتے تو اہلِ کتاب تو ہم نے بنا دیئے اہلِ کتاب کی اسطلاعات تو ٹھیک ہے عیسائی اور یہودیوں کے لئے اور مشرقین ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر مسجد والا اپنی پڑوسی مسجد والے کو یا ہر مکتب ایک مکتب فکر اپنے سے دوسرے مکتب فکر کو مشرق سمجھتا ہے یا ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کو گستاخ رسول سمجھتے یہ وہ غلط رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پروانت رہا ہے نہ تو الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی گستاخ رسول ہے اور نہ موجودہ مسلمانوں میں سے کوئی مشرق ہے ایک شخص بے ایک وقت ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو اور ہم اسے کہیں کہ نہیں آپ مشرق ہیں تو قرآن اکیم نے فرمایا کہ اہل کتاب جو کافر ہے تو مشرق کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مشرق تھے وہ آج بھی مشرق ہیں اس وقت کون مشرق تھے وہ واضح اور دوٹوک طور پر وہ تھے جس طرح کے قرآن اکیم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اور اب تک ہے کہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے آج اگر مسلمان یہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے چاہنے والے یا اپنے کسی سے محبت رکھنے والوں کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا تو تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشرق ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرے الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو علوہیت کا مقام دیتا ہو یا اس کو اللہ کہتا ہو اور یہ اس کی عملی پرگریس ہم کر سکتے ہیں کئی بھی جا کر اب مشرق کون ہیں قرآن کی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو مشرقین مکہ جو ارگداب کے موجود تھے بعد میں وہ سب ایمان لائے جزرز عرب کے لوگ ایمان لے آئے کچھ عیسائی رہے اب بھی ہے کچھ یہودی رہے اب بھی ہے لیکن مشرقین کہ یہ قبائل آج ہندو اور بودھس ان کی سب سے بڑی مثالیں کہ یہ وہ مشرقیں اب ہم مسلمان ہندو بلکہ ہم برسغیر میں صدیوں ہکمران رہنے کے باوجود ہم ہندو کی اکثریت کو مسلمان نہیں کر سکے ہم دعوت کا یہ کام تو نہیں کر سکے تو ہم نے اپنے اندر سے مشرق بنائے اور انہی مشرقوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی لڑتے رہے اور جو حقیقی مشرق تھے وہ آج بھی برسغیر میں ہم پاکستان بنگلہ دیش اور خود اندوستان کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد کے باوجود ہم برسغیر پاک و ہند میں ہندو میجارٹی میں ہیں یہاں اب بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں آکر ان تین ممالک کو ملا بھی لیا جائے کیوں کہ ہم نے اپنے حقیقی حدف کو فراموش کر دیا قرآن اکیم نے فرمایا کہ کافر کبھی یہ نہیں چاہتے اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر آیا یہ ہے گفر اور یہ خیر کر پرانا ہے یہ پورے امت مسلم پر وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِمَا يَشَاءَ اپنی رحمت سے خاش کرتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لہٰذا جو ایمان کی دولت جو امت محمدی میں شمولیت کا موقع ملے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی عطا وَاللَّهُ زُفَضْلِ عَزِيمِ اور یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف ہے اور ہر وحی جو آتی رہی وہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے مَا نَنْسَهُ مِنْ آیَتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخِيْرِ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے قرآن حکیم کے علوم میں علوم قرآن میں سے ایک اہم ترین علم ہے جس کو ناصف و منسوخ کا علم کہتے ہیں جس کی بنیاد یہ آیت ہے جس میں اللہ تعبیٰ نے فرمایا مَا نَنْسَهُ مِنْ آیَتٍ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں اَوْ نُنْسِهَا یا بُلَا دیتے ہیں نَعْتِبِ خِيْرِ مِنْحَا تو اس سے بہتر آیت دلیل لاتے ہیں اَوْ مِسْلِهَا یا بیس اسی طرح کی کسی کو لاتے ہیں عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بداہر مختصر ترین جملے میں قرآن حکیم نے ایک بہت بڑے علمی نکتے کو بیان فرمایا اور علوم شریعت میں یہ دو تین پہلوں سے بڑی اہمیت کے حامل ہے ایک پہلوں تو اس کا یہ کہ نسخ کہتے کسے ہیں تو یہ لفظ ناسخ و منسوخ انہیں نسخ کرنے والا اور وہ جو منسوخ ہوا ہے انہیں فائل اور مفہول ناسخ اور بعد میں آنے والا ناسخ ہوگا پہلے والا منسوخ ہوگا نسخ اصل میں نون سین خوا کے مادے سے بننے والا اس کی بنیادی معنی ہوتے ہیں ازالہ کرنا انہیں کس چیز کا ازالہ کر دے کس چیز مٹا دینا اور نقل کر دینا کافی کرنا یہ تین بنیادی معنی ہیں اس کے اور ان تینوں کو ملا لیا جائے تو گوئے دو ایک ازالہ اور نقل مٹانا ایک ہی معنی ہے تو پھر یہ گوئے بنیادی معنی امام راغب اسفانی نے فرمایا کہ بنیادی معنی یہ ہے ازالہ کرنا مٹانا یا نقل کرنا کافی کرنا اس لئے آپ کہتے ہیں حکیم صاحب سے نسخہ لکھو آیا یا یہ ہم جب مصحف شریف ہدیعہ کرنے جاتے ہیں قرآن ایکیم کہی سے تو ہم کہتے ہیں نسخہ قرآنی عطا کیجئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن ایکیم کی جو قرآن ایکیم کی جو کتاب ہے یہ قرآن ایکیم ہم خریدنا تھا تو قرآن کو کہ بھی ہم نسخہ کہتے ہیں اور کہ بھی ہم اردو استناع میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کیا نسخہ ہے تو وہ نسخہ چونکہ دوسرے سے کعپی شدہ ہوتا ہے ہر ایک پاس ایک نسخہ ہم جب ایک کعپی سے دوسرے کعپی بناتے ہیں تو ہم یہ گوئے نقل کر رہے ہیں تو ان تین مریاندوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں متقدیمین نے ابتدا میں نسخ منصوخ کی تعریف کی تغییر فی عمر اللہ یا فی حکم اللہ انہیں حکم خداوندی میں معمولی تغیر و تبدل بھی نسخ کہنا تک اس لحاظ سے بہت سارے آیات اور احکامات تھے اس لئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معاشرے کو منظم فرما رہے تھے اس کو لوگوں نے ناسخ و منصوخ سمجھا جیسے ایک بہت بڑی مثال اس کے یہ ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال فی سبیل اللہ کی جو عملی شکل ہے وہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ سبر کی تلقیم کرتے تھے یہاں تک کہ مدری دور میں قتال فی سبیل اللہ عملی طور پر وقو پذیر ہوا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یا اس کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ مقابلہ نہ کرنا لڑائی نہ کرنا دشمن کے انٹ کا جواب انٹ سے نہ دینا یہ حکم منصوخ ہوا مدینے میں اور مدینے میں پھر جواب دینے کا حکم آیا تو ایک تصور یہ ہے اور دوسرے کہ نہیں یہ تو مراحل ہے ایک مرحلے میں ایک طریقہ کار اپنائے جائے گا دوسرے مرحلے میں دوسرا اس لئے متقدمین کے بعد متاخرین نے جو تعریف کی نصف کی وہ ہے رفع الحکم شریع بدلیل شریع ایک حکم شریع کا ہٹ جانا یا ایک حکم شریع کا رفع ہو جانا دوسرے حکم شریع کی بنیاد پر یہ اس کو آسانی سے یوں کہہ دیں کہ شریع جب اس کا اس کو تے کر لیتی تھی کہ اس حکم کی مدد اتنی تک تھی اس کے بعد یہ حکم ہوگا تو یہ مدد کا بیان یہ ناسخ ٹیراتا ہے اور جو اس سے پہلے کے احکام ہوتے ہیں وہ ان کے لئے یہ ناسخ بنتا ہے اور وہ منصوخ بنتا ہے لیکن ہمارے اردو میں چونکہ نصف کے لفظ کو سو فیصد منصوخ کے مترادف سمجھائی اس لئے اگر ہم تعداد کا ذکر کرے تو ائمہ سے آتے آتے شاولی اللہ رحمہ اللہ تک منصوخ آیات کی تعداد پانچ چھے دے جاتی ہے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک بہترین جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قرآنی حقیم میں موجود کوئی آیت کبھی بھی مکمل منصوخ نہیں ہوتی بلکہ کہیں نہ کہیں اس پہ عمل کا موقع آتا ہے اور جب وہ موقع ہو تو اس پہ عمل کیا جانا چاہیے نصخ میں ایک بات اور یاد رہے کہ نصخ ہوتا کن چیزوں میں جب ہم منصوخ اردو والے کہتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر چیز میں منصوخ اور ناصخ ہے نصخ عقائد میں نہیں ہوتا آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک عقائد میں کوئی چیز جو ہے وہ منصوخ نہیں ہو یعنی کہ پہلے عقیدہ ہو اور کرنی ہو اس طرح اخلاقیات میں ناصخ منصوخ نہیں ہوتا یہ سرمایہ دارانہ اخلاقیات میں چیزیں بدلتی ہیں اخلاقی اقدار بدلتے ہیں وہی جو اخلاقیات بتاتی ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے اس طرح کلیات ہے کلیے کائناتی فرمولے ہیں پانی بیتا ہے یا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کہی پر یہ کہہ دے یا کسی شریعت میں یہ ہو کہ بھائی پانی جو ہے وہ زہر ہے اور دوسرے جگہ کہ نہیں پانی تو حیات بخشی ہے تو یہ کائناتی اصول ہے ان میں بھی نصخ نہیں ہوتا سورج ادھر سے نکلتا ہے یا ادھر سے نکلتا ہے ایسا نہیں کہ شریعت کے بھی کہہ دے کہ ادھر سے نکلتا ہے اور کے بھی کہہ دے یہ نہیں ہو سکتا ہاں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت بیان نہیں کرتی ہو اور بعد میں ہمیں معلوم ہو جائے تو اس علم کے بڑوتی اور علم کی دریافت اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے ایک اور پہلو کہ کن کن چیزوں میں نصف نہیں ہوتا ان میں سے ہے حرام اور حلال میں نصف نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہے کہ کسی شریعت نے چوری کو حلال کہا ہو اور کسی شریعت نے چوری کو حرام کہا ہو یا دوکے اور فرار کو کسی شریعت نے حرام کہا ہو اور کسی نے حلال کہا ہو یہاں تک کہ سب سے زیادہ غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ بھائی کسی لوگوں نے غلط فہمی اس کو پھیلائے بھی ہے کہ بھائی پہلے شریعتوں میں سجدہ تازیمی کی اجازت تھی حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سجدہ اللہ کے سوا کسی کیلئے کبھی بھی کسی بھی شکل میں جائز نہیں رہا تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر نسخ ہوتا کس چیز میں ہے تو نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے اور وہ احکام طبیبِ حازق کے نسخے کی طرح بدل دے کہ وقت حالات زمانے کے مطابق معاملات میں تبدیلی ہوتی ہے جس طرح ایک ڈاکٹر دوائی کے ڈوز بدلتا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کی کیفیت کے مطابق کبھی مرض اچھا اور بیماری اچھی ہو صحت کی طرف پیشرفت کرتے تو تب بھی دوائی تبدیل کرتے اگر صحت کی طرف پیشرفت نہیں ہے تو تب بھی ڈاکٹر دوائی بدلتا ہے یعنی نماز کے کیفیات میں تو فرق ہو سکتا ہے روزوں کی تعداد اور اوقات اور دورانیے میں فرق ہو سکتا ہے یہ وہ احکامات ہیں جس میں یا وضوح کی طریقے میں یا نکاح کے طریقوں میں اس میں نسخ ہو تک ناسخ و منسوخ کے موضوع کا ایک بہت بڑا اہم پہلو وہ تقابلیاتیان کے علم میں ہیں خود ناسخ و منسوخ علوم قرآن کے علوم میں سے ایک اہم اور یہ علوم قرآن کے اور میں بھی اور تقابلیاتیان میں اس گنیات پر ہے کہ عیسائیت کا ایک دعویٰ ہے کہ بھئی احکامات الہیہ میں نسخ نہیں ہوتا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہل ثابت ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کو یہ معلوم ہوتا یا نہیں معلوم ہو کہ آنے والے وقت میں کیا ہو اگر اللہ عالم ہے سب سے زیادہ مستقبل کے بارے میں تو اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ اگلی یہ حالات ہوں گے تو وہ پہلی سے وہ حکم دے دیتے اور یا آپ کہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا تو یہ تو اللہ کے لیے نعوذ باللہ جہل ثابت ہوتا ہے یہ ایک عقلی دلیل ہے ہمارے عیسائی حضرات کی اور بعض یہودی حضرات اسی سے متاثر ہو کر ہمارے بعض مسلمان بھی یہ بات کہنے لگ جاتے ہیں اس لیے ہم نے پہلے یہ تفصیل بیان کر دی کہ پہلے ناسخ و منصور کی اس کیفیت کو سمجھے کہ وہ کیا ہے یہ ناسخ اللہ کے عالم اور علم ہونے ہی کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کو ہی یہ معلوم تھا کہ اس وقت تک کیلئے یہ حکم ہے اس معاملے میں اور اس وقت تک کیلئے یہ حکم اس لیے اس آیت کا آخری حصہ بڑا ہم ہے علم تعلم ان اللہ علا کل شین پدیر قرآن حکم نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناسخ نہیں ہو سکتا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ یعنی کون اللہ پر یہ پابندی لگاتا ہے اللہ کی یہ سپریم آتارٹی کو کون چیلنج کر سکتا ہے کہ نہیں آپ نے جو حکم دے دی آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو اللہ کو کوئی شخص پابند نہیں کر سکتا اس لیے قرآن حکم نے فرمایا اللہ قائم رکھتا ہے مٹھاتا ہے جو چاہے اور جو چاہے اس کو ثابت رکھتا ہے عیسائیت کے پس مذر میں جب ہم یہ بات کرتے تو ہم ڈیر ساری مثالیں مختلف کتابوں میں ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت شادی کی کیفیت کیا تھی یعنی کن کن کی درمیان شادی ہوتی تھی ظاہر ہے عیسائیت اور یہودیت اسلام کی طرح یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آدم پہلا انسان ہے اور وہ اکیلے انسان تھا نو نہیں بنی ہے یعنی اللہ نے کروڑوں انسان ایک ساتھ نہیں پیدا کی تو اولین انسان اور ہوا اس کی بیوی تھی اولین جو افراد پیدا ہوئے تو یہ ایک ماں باپ کے اولاد تو انہی میں آپس میں رشتے ہوئے ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک رشتہ ان کے باپ شریک بہن سے ہوا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہے وہ باپ شریک ہو یا ما شریک ہو انہیں مکمل کسی بھی طرح سے یعنی رضائی رشتے وغیر اب شریعت محمدی نے رضائی رشتوں میں بھی جو حرمت کے تقاضے تھے وہ رضائی رشتوں تک لے تو رشتوں میں یہ جو ارتقاہ ہے یہ بالکل ادوار اور علاقہ ہے اور انسانی آبادی کے اینے مطابق اب چونکہ یہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے رشتوں کے بارے میں یہ بات بائبل میں موجود ہے تو جب ہم مسلمان سکالر کی بات کرتے ہیں تو عیسائی حضرات تضاد کو تسریم کر دے گا یا دیگر کئی ساری مثال اس کی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تضاد ہے تو ہم کہتے ہیں کلام اللہ میں تضاد بڑھائے بھے یا کلام اللہ میں ناسخ و منسخ اے بہو سکتا ہے یقیناً تضاد وہی یا علم الہی میں یا احکامات کے خداوندی میں یا کتاب اللہ میں تضاد کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کچھ جالسازی کی گئی اس لئے اسلام کے روح سے ناسخ و منسخ کا یہ پورا فلسفہ ہے لیکن ظاہرہ ہم مختصر وقت میں سب پہلوں کو سامنے نہیں لاسکتے یقیناً اس پہ علوم قرآن کی کوئی بھی کتاب خصوصاً ہمارے شیخ استاد مولانا گور رحمان رحمت اللہ علیہ کی کتاب علوم قرآن میں اس پہ بڑے تفصیل سے ایک باب ہے جو اس پورے اردو میں چونکہ یہ سب سے طویل کتاب علوم قرآن پر دو جلدوں میں ہیں تو وہ تفصیل سے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت سلطنت زمین اور اسمان کے ومالکم من دون اللہ میں ولیوں ولا نصید اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگاہ میں ام توریدون ان تسألو رسولکن کیا تم یہ چاہتے ہو یا تم شاید یہ چاہتے ہو کہ تم پوچھو اپنے رسولوں سے سوال کرتے رہو کماسو الہ موسیٰ من قبر جس طرح موسیٰ علیہ السلام پوچھے گئے یا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے اب سوال کرنا اور جیسے ہم عمومن کہتے ہیں سوال جو ہے نصف علم میں اور سوال کی بنیاد کیا ہوتی ہے بات کو سمجھنا اس سوال کی کبھی کوئی نفی نہیں کرتا اور اس کو کبھی کوئی نہیں رو جن سوالات سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے اب یہ انتہائی نامناسب سوال اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغواری کے اظہار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر آگے بڑھے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دین و بے محمد نبیہ کہ ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے اس بات کیلئے نہیں اختیار کیا کہ ہمیں یہی چیزیں معلوم ہو جائے کہ کس کا حقیقی باپ کون ہے اور نکانامے میں یا نکا میں وہ کس کے معاشرے میں یہ مسائل ہوتے رہتے اب پیغمبر سے کوئی پوچھے گا پیغمبر وہی کی بنیاد پر درست بات درست جواب دے گا اور اگر خدا نہ خاستہ وہ کسی اور کے گھر میں ہیں تو کتنا بڑا معاشرتی مسائل پیدا ہوئے اس لئے ہم ایک اصول یہ بیان کرتے کہ ہر بات ہر شخص کا ہر بات ہر شخص کو جاننے کا حق نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں ابلاغیات کی دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ ہر بات ہر شخص کو جاننے کا حق ہے اس سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتا ہے اور علم کی بات بہتری کی بات یا مفید بات وہ جاننے ہر شخص کا تو یہاں پر فرمایا کہ تم اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام پوچھے جاتے ہیں اور ہم اگر بنی اسرائیلی تاریخ دیکھیں تو بنی اسرائیل میں لوگوں نے موسیٰ یہاں تک کہ اسے کیا کیا نہیں پوچھتے تھے اور یہ تھا کہ تعلیم سوال کے عداب و طریقے سوالات کی جوابات تو ہر نبی دیتا ہے اور نبی کا فریض من سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی ذہن کے سوالات ہیں لیکن یہ معقول ہو بات کو سمجھنے اور سمجھانے والے وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بَعْدَ الْإِمَانِ فَقَدْ ذَلَّ سَوَالَ سَبِی تو ایک بات تو یہ یاد رکھئے کہ ایمان کے بعد جو بھی شخص کفر اختیار کرے گا یعنی بدلے گا ایمان کو دے دے گا اور اس کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا تو یہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا یہ گمراہی کے راہ سے پر چلائے گا وَدَّا كَسِيرَ مِنْ آخْلِ الْكِتَابِ اور پھر وہ اسطلع استعمال کے پرانے کیم نے کہ احلِ کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَارًا کافروں کی بہت بڑی آرزو یہ تھی احلِ کتاب کی بڑی خواہش یہ تھی وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو واپس کر دے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ واپس ہو جاؤ تم پھر کفر کی وادیوں ملے یہ ان کی جھوٹی آرزو یہ ہے اور یہ اس کی بنیاد اب ہم دعوت کے ندیجے میں کسی کی تبدیلی چاہتے ہیں ذہن تبدیل ہو جائے تو کس میں چاہتے ہیں کسی کو مسلمان بنانے کا مقصود اس کا وسیطہ فائدہ ہے لیکن کفر تمہیں یا احلِ کتاب تمہیں پلٹانا چاہتے تھے تو ان کی وجہ کیا تھی قرآن کی وجہ بیان کر رہا ہے حسد من اند انفوس ہم اپنے نفسوں کی وہ حسد جو ان کے دلوں میں تھا من بعد ما تبین رہو بالحق اور وہ یہ مرحلہ اس وقت ہے جب ان کو سامنے حق کل کر واضح ہو گیا پھر بھی تو قرآن حکیم نے فرمایا اور یہ دائی کے لیے اسلوب ہے کہ یہ لوگ تمہاری محالفت میں کام کر رہے ہیں اور یہ محالفت ان کی کیا ہے حسد ہے یہ تمہیں واپس کفر میں لے جانا چاہتا ہے تو اگر یہ رویہ ہے تو تم نے کیا کرنا ہے کسی ایک محالف کے ساتھ لگ کر اپنے پورے بیس سال ضائع نہیں کرنے پچاس سال ضائع نہیں کرنے مولانا محدود رحم اللہ نے فرمایا دائی کی مثال اس پانی کی طرح ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتر آ جائے تو پانی رکتا نہیں بلکہ دائے بائے ہو کر آگے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے دائی اسلامی تحری اسلامی اجتماعیت کبھی بند راستے میں نہیں جاتی یعنی دائی کے دوستی تو مستقل ہوتی ہے لیکن دائی اپنے محالف سے مستقل دشمنی نہیں رکھتا اس کی دشمنی اپنے محالف کی نظریات سے ہوتی ہے اس کی اقدار اور تصورات سے ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کے اقدار اور تصورات بدل دیں اگر اسلامی تحریک کسی ایک بند گلی میں داخل ہو جائے اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزارے تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا اپنے اجتماعیت کے پچاس سال بیس سال ضائع ہو جائے گی تو قرآن اکیم نے فرمایا آپ نے کرنا کیا ہے جو لوگ حسد کی بنیاد پر آپ کے لوگ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دلیل کی بنیاد پر محالف کرتے ہیں دلیل کا محالف قابل احترام ہے وہ اللہ کی نعمت ہے جب دلیل کے ساتھ والے دلائل کے ساتھ والے محالفین ختم ہو جائے اور پھر بے دلیل جب ہوگے تو پھر وہ تشدد کی طرف آتے ہیں تو قرآن اکیم نے فرمایا فعفو تمہیں معاف کرتا رہینا چاہئے ان لوگ کی اکاوش ہو دائی کا پہلا مرہ ہم اپنے شہدہ کا بدلہ نہیں لیتے ہیں اپنے ان لوگوں سے جو ہمارے مقاضفی ہیں بلکہ پہلا کیا ہے فعفو معاف کرتے رہیے وَسْفَهُ اور درگزر کرتے رہیے حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم بیج دے یہاں حسد دو باتیں ذکر ہوگی ایک تو یہ کہ حسد کی بنیاد پر یہ لوگ آپ کو اپنی طرف واپس پلٹانا چاہتے تو آپ معاف کرتے رہیے اور درگزر کرتے رہیے یہ مثال ہے جب ہم نے ناسخ و منصوب کی بات کی کہ یہ درگزر کرنا معاف کرتے رہنا کیا عمومی حکم ہے تو اس کے بعد جب سورة توبہ کی آیت نمبر انتالیس انتیس نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجموع دونوں کی رائے ہیں کہ یہ حکم پھر منصوب ہے کہ جب پھر تم پر کوئی حملہ ور ہوگا تو تم نے اس کے جواب لیکن اس سے پہلے حسد کا لفظ سمجھئے قرآن اکیم نے فرمایا حسد کی بنیاد پر یہ ہے حسد کیا ہے حسد نام ہے تمنا ارزو کا جس کے ساتھ ہو اس سے نعمت زاوال نعمت کی تمنا اور ارزو کا نام حسد ہے حسد یہ چاہتا ہے کہ محسود کے ساتھ جو نعمت ہے جو اچھائی ہے جو خوبی ہے وہ اس سے ہٹ جائے حسد کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے مل جائے انہیں مجھے میں اس جیسا ہو جاؤں مجھے بھی وہ کچھ ملے جو اس کے پاس ہے یہ حسد نہیں چاہتا ہے حسد صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہیں رہے بلے میرے پاس ہو یا میرے پاس نہ ہو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاءُ وَمَا تُقَدْمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ قرآن اکیم تاریخ و واقعات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے درمیان میں ان حکامات کبھی ذکر کرتا ہے کہ صرف قوموں کے اروج و زاوال اور غلطیوں اور قطاعیوں کو تانا مقصود نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی تربیت بھی کرنی ہے اپنے استحقام بھی حاصل کرنا ہے دین سے اپنے اٹھوٹ انگ وابستگی بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں اپنے مخالفین کو یاد رہے کہ سورہ بقرہ میں جو اتنے تفصیل سے یہودیت کو بیان کیا گیا اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے مخالفین کے بارے میں نہ جانتے بلکہ کامیابی کے پہلی سیڑی یہ دو ہے خود کا استحقام اور مخالفین کے بارے میں علم اور جب مخالفین کے بارے میں علم ہوگا تو علم کا مراد ہے مخالفت کے ممکنہ راہے کیا ہے امکانی طور پر ممکنہ رد عمل کیا کیا ہوگی مخالفین کا رد عمل جاننا اس کے لئے مخالفین کا علم چاہیے وہ علم ان کے تاریخ کا بھی ان کے رویوں کا بھی ان کے تحذیبوں کا بھی اس لئے اسلامی تحریق مسلمانوں کی اجتماعیت وہ ہمیشہ علم رکھی گی غیر مسلموں کے بارے میں تاکہ ان میں دعوت کا کام کیا جا سکے ان تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچا جا سکے اور ان کی مخالفتوں میں اپنے لئے کوئی درست راہ کا تائین ہو سکے تم فرمایا اب مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے واقیم السلاة و آت و زکاہ نماز کی پابند درکو اور زکاہ دیتے رہو اقامت سا نظام سلاة قائم کرو پورا معاشرہ نمازی ہو اس بنیاد پر پورا خاندان نمازی ہو تو یہی نمازی خاندان یہی سلاة کے پابند خاندان یہی اسلامی اجتماعیت جو سلاة کی پابند ہوتی یہی جنتی خاندان اور جنتی اجتماعیت بند ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْدٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ اور اب فرمائے کہ جو تم جتنا بھی خیر آگے بھیجو یا خیر نہ کرے استعمال ہوا درہ سابی توڑا سابی وہ گم بھی نہیں ہوتا وہ ختم بھی نہیں ہوتا تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِير اللہ تمہارے ہر ہر چیز کو خوب جانتا وَقَالُ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا یہ لوگ کہتے ہیں بارہا ہر جگہ آج بھی کہتے ہیں لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا کہ جنت میں یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائیں گے عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے انہیں نسارہ جائیں گے اب یہاں ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جائیں گے تو فرق وہ پھر یاد رہی کہ ان کے اس دعوے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرمابردار جائے اسلام کے دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے فرمابردار اللہ پر ایمان رکھنے والے انہیں مومن جب بھی ہو جہاں بھی ہو جس قوم قبیل رنگ اور نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ نجاتی آفتہ ہوئے یہودی کیا کہتے ہیں جو یہودی اور یہودی کون ہے یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یہودہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ درمیان میں یہ کتنے دفعہ یہ نسل تبدیل ہوئے اور نسارہ کیا کہتے ہیں وہ جو صرف مسیح کو کفارہ قبول کر قرآن اکیم جب یہودی تو اور نصرانیت کی بات کرتے تو اس میں ایک بڑا اہم نکتہ ہمیشہ یہ مدد در رکھنا چاہیے کہ یہ تو کوئی دو ہزار سال تاریخ ہے جس کو قرآن اکیم دیر بیس لاتے ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام اٹھارہ سو قبل از مسیح میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا علیہ السلام کے چیس سو سال بات تو یہ کوئی گوہ ہے تقریبا ڈائی ہزار سال وہ اور اگر موجود دور شامل کیا جائے تو تعداد جو ہے وہ ابھی کے دو ہزار تو دو ہزار اور اٹھارہ سو تقریبا چار ہزار سال بنتے ہیں ان چار ہزار سالوں میں قرآن اکیم ابتدائی ڈائی ہزار سال کو ذریعہ بیس لاتا ہے اور اس میں عیسائیت اور یہودیت مختلف تاریخی ادوار میں مختلف مقامات میں مختلف مراحل سے گزرے ان کے عقائد میں فرق آیا ایک جگہ ایک تصور دوسرے جگہ دوسرا تصور پھر کئی پر وہ غلام ہے کئی پر وہ آزاد ہے کئی پر وہ خود حمل آور ہے تو قرآن اکیم کی بات سب کے لیے اہم اہم نکتوں پہ ہوتی ہے جس سے بعض دفعہ یہ غلط فہمی لاعلمیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ عیسائیوں کا کوئی گروہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے ہم تو ایسے نہیں کہتے ہیں یا یہودیوں کا کوئی گروہ یہ کہتا ہے جو لوگ یہودی اور عیسائی تاریخ کو گہرائی سے جانتے ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ قرآن اکیم جب عیسائیت اور یہودیت کی کسی غلطی پہ ضرم لگا رہا ہے تو یہ کس وقت کون کر رہا تھا یقیناً ہو ست ہے کوئی ایک عیسائی گروہ یا یہودی گروہ وہ کام اب نہ کرتا ہو یا وہ اس وقت بھی آدھے کرتے ہو اور آدھے نہیں کرتے ہو تو قرآن اکیم سب لوگوں کو ایک لاتی سے نہیں ہانتا بلکہ جس نے جب تاریخ کے جس موڑ پر غلطی کی قرآن اکیم ان کا ذکر کرتا ہے اب یہ بات جاننا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ سے اس بات کو واضح کریں کہ یہ عمل جس کو قرآن اکیم غلط اے رہا ہے یہ کون سا عیسائی یا یہودی گروہ کہاں پر سے نجام دے رہا تھا تو یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے اور نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے نصارہ اور یہودی ایک دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان میں جو اللہ کے ماننے والے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ بھی جائیں گے قرآن اکیم نے فرمایا تلک آمانی یوکم یہ ان کی بھی بنیاد آرزوئے ہیں یہ صرف جیالہ پن ہے کہ صرف ہم صحیح قل حاتو برہانکم ان کنتم سادقے آپ کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل کوئی سنت اس پہ لے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ صرف یہودی جائیں گے اس بات کی دلیل کیا ہے کہ صرف نصارہ جائیں گے یعنی اگر ہم عادتاً بھی دیکھ لے تو اتنے بڑی انسانی دنیا میں کیوں کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم جائیں گے بھلا اب قرآن اکیم فارمولہ بتاتا ہے کہ تمہاری بات ملد ہے اصل بات یہ ہے جس نے اللہ اب یہ بات مسلمان کیلئے بھی ہے یہ بات عیسائی کیلئے بھی ہے یہ بات یہودی کیلئے بھی ہے اور دنیا کے میں جو دگر لوگ ہیں سب بھی جو بھی جب بھی اس بات کی طرف اپنا سر تسریم خم کر دے گا اللہ کے لئے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جو دا دے گا مکمل سفرد بھی اختیار کر دے گا اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اپنی آزاد مرضی سے دسبردار ہو کر اللہ کی ڈیکٹیشن کو قبول کرنا دین نام ہے کسی اور کی ڈیکٹیشن پہ چلنا یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی ذنب یہ دین ہے اس میں جب انسان اپنی بات اللہ کے آگے رکھتا ہے کہ نہیں میری بھی یہ حصیت ہے یہاں سے شرک کی بنیاد پیدا ہوتا تو فرمایا من اسلمو جہو اللہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اسلام اپنی لئے جو لفظ منتخب کرتا ہے یہودیت اور نصرانیت کے مقابلے میں یا دیگر بودیزم وغیرہ بودمت تو دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد یہ تو قوہ یا علاقہ یا افراد کے نام پر ہے اسلام نے اپنی لئے جو لفظ منتخب کیا وہ اسلام ہے اور قرآن نے فرمایا کہ اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور مسلم کے معنی ہیں سر تسلیم خم کرنے والا سر جکا دینے والا سلامتی دینے والا اس کا نام مسلمان ہے مسلمان سلامتی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلم تسلم سلامتی کے آگے اپنا سر جکا دو اسلامی نظام میں تمہیں سلامتی مل جائے گی تو فرمایا من اسلمہ وجہ لیکن یہ اب وجہ اللہ کا ذکر ہوا یہ نمائندگی ہے اللہ تبارک و تعالی ذاتی بارت آ رہی جس طرح یہ مقصود نہیں کہ اللہ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دو بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتو کیوں کہ سوال کے بغیر اسے اپنا لے گا اگر ہم کیوں کا سوال اٹھا کر حکم خداوندی کو سمجھتے تو گوئے ہم نے کیوں کی اتباع کی اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کی بلہ من اسلمہ وجہہ لیلہ جس نے اللہ کے آگے اللہ کے حضور اپنے آپ کو فنا کر دیا اس کے پھر درجے ہیں کہ یہ مکمل سپردگی جب ہم کہتے ہیں اللہ کے احکامات کے آگے تو اس کا انتہائی درجہ کیا ہے کہ جب دل ماں سوائے اللہ سے خالی ہو جائے پھر کسی اور کی تمہ امید ارزو بھی نہ رہے اور کسی اور کا خوف بھی نہ ہو یعنی غیر اللہ کا خوف بھی نہ ہو اور غیر اللہ کی کوئی امید اور تمنا بھی نہیں دل ماں سوائے اللہ سے خالی ہو اور اس کو سنت کی استناہ میں احسان کا درجہ کہا جاتا ہے کہ جب دل اللہ کے آگے اس طرح ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے من احسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ اپنے رب کی اس طرح عبادت کر رہا کہ گوئے اس کو دے گا غضور قلب کی جب یہ کیفیت ہو اس کو کہتے ہیں مَنْ أَسْلَ مَوَجَا جس نے آپ نے آپ کو مکمل طابق یا اللہ وَهُوَ مَوْسِن فَلَهُ عَجْرُهُ إِنَّ رَبِّ تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس لیکن یہاں اَسْلَ مَوَجَهُو کے ساتھ فرمائے وَهُو مَوْسِن اور وَهُو مَوْسِن انتہائی درجہ کا مخلص بھی ہو یہ محسن کے لفظ وہ احسان کا درجہ ہے احسان حسن سے ہے کسی بھی چیز کو عمومی نویت کی ہو تو ہم اسے حسین نہیں کہتے جب دستیاب چیزوں میں وہ زیادہ بہتر ہو تو ہم اسے حسین اور حسن انہیں معمول کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ اچھا اور بہتر اور یہ بات یہاں اخلاص سے واضح ہوتی فَلَهُ عَجْرُهُ إِنَّ رَبِّهِ تو اس کے لئے اس کے پردگار کہاں عجر ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے مکمل سکولتگی کرنے والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خوف اور غم کا شکار نہیں ہوں گے نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا کی کسی مشکل مرحلے میں تو فرمائیں اور خوف اور غم کیا ہے کسی مصیبت کے آنے سے پہلے والی کیفیت کو ہم خوف اور کسی مصیبت کے بعد والی کیفیت کو ہم غم سے تعبید کرتے وآخر دعوانا ان الحمدلللہ رب العالمین